آج کے لیکچر میں ہم ریڈر، ٹیکسٹ اور آرثر کی امپورٹنس کو جاننے والے ہیں یہ دیکھیں گے کہ اگر ٹیکسٹ ہے تو کیا بینہ ریڈر کے کوئی میننگ رکھتا ہے کوئی مطلب رکھتا ہے ٹیکسٹ کو میننگز کون دیتا ہے ریڈر دیتا ہے، آرثر دیتا ہے یا کوئی اور آرکر دیتا ہے تو یہ سب جاننے کے لیے ہم پڑھیں گے ریڈر ریسپونس تھیوری تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف ریڈر کا مطلب پڑھنے والا جبکہ ریسپونس کا مطلب ریپلائی فیڈبیک، رییکشن جب ہم ان دونوں ورڈز کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ پڑھنے والے انسان کا رییکشن اس کا فیڈبیک اس ریڈر کی تھارٹس اس ریڈر کے ٹیکسٹ کو لے کر کس قسم کے خیالات ہیں یہ اس ریڈر ریسپونس تھیوری میں بتایا جاتا ہے اس کو اور سمپل کرتے ہیں اس کو اور سمپل لفظوں میں بتاتے ہیں یہ مانو کہ آپ نے نہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا ٹائٹل کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ دی لینڈ آف بکھر اب یہ کتاب لکھ کر آپ نے چھپوا دی پبلش کروا دی پبلش کروانے کے بعد یہ کتاب سیدھا جاتی ہے ریڈرز کے پاس ریڈرز مطلب دی لینڈ آف بکھر کو پڑھنے والے لوگ اب جب ان لوگوں نے اس بک کو پڑھانا تو انہوں نے ایک فیڈ بیک ایک رییکشن ایک قسم کا ریسپونس دیار کیا ایک قسم کا ریسپونس دیا اس ریسپونس میں اس جواب میں اس ریپلائی میں ریڈر کہہ سکتا ہے کہ اس بک میں بہت کچھ انفرمیٹیو چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کے لئے ضروری ہیں مطلب آپ نے ٹیکس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی پرسنل رییکشن یا تھوٹس تھی لیکن یہی بک آپ کے ساتھ بیٹھے دوست نے جب پڑھی نا تو اسے لگا کہ یہ بک اتنی انفرمیٹیو نہیں ہے بلکہ اس بک میں بیسکس چیزیں بتائی گئی ہیں تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ جتنے ریڈرز اس بک کی ہوں گے اتنی ہی انٹرپورٹیشنز جنم لیں گے اتنی ہی تشریعات آئیں گی اتنی ہی ایکسپلینیشن بنیں گی ایک قسم کا نا ہر ریڈر کا ایک اپنا ہی پوائنٹ آف یو بنتا جا رہا ہے تو یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ کلیر ہو گیا ہوگا نہیں ہوا تو دوبارہ سے ویڈیو دیکھیں اور سمجھیں اگر سمجھ گئے تو آگے میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا تو ٹھیک ہے تو آپ نے ایک کتاب لکھی The Land of Bakkar لکھی تھی نا تو ریڈرز کی ریسپونس کی وجہ سے یہ کتاب مزید ریڈرز کے پاس گئی اور اس بک کی بہت ساری انٹرپورٹیشنز بنی بہت ساری ایکسپلینیشنز بنی بہت ساری ریڈرز نے اپنے اپنے پوائنٹ آف یوز اپنے خیالات کی وجہ سے اس بک کو الگ الگ میننگز دیئے الگ الگ خیالات دیئے ریڈرز کی وجہ سے آپ پاپولر ہوئے آپ کو پہچانا گیا ریڈرز کی وجہ سے آپ کا رائٹنگ سٹائل دنیا کے سامنے آیا آپ کی لکھی گئی یہ بک آج ریڈرز کے ریسپونس کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہے تو ریڈر ریسپونس تھیوری کا مطلب ہے کہ کسی بھی بک کے ٹیکس کے لئے ریڈر کا ہونا لازمی ہے ریڈر کے بغیر بک کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے یاد رکھیے گا ریڈر ہوگا نا تو تب ہی آپ کی بک پڑھی جائے گی اگر ریڈر ہی نہیں ہوگا تو آپ کے لکھنے کا کیا فائدہ جیسے تھیٹر میں نا مان لو کہ جیسے تھیٹر میں مووی کے لئے آڈینس ضروری ہوتی ہے کوئی مووی لگتی ہے نا تو تھیٹر میں لازمی بات ہے آڈینس جاتی ہے لوگ دیکھنے جاتے ہیں مووی کو دیکھنے والے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو اسی طرح ریڈر ریسپونس تھیوری میں بک کے ٹیکس کے لئے ریڈر ضروری ہے اس تھیوری میں ریڈنگ اینڈ ریڈر پر فوکس کیا گیا اس کے بعد یہ تھیوری مزید کہتی ہے کہ بھائی اگر آتھر نہیں ہوگا نا یعنی بک کو لکھنے والا نہیں ہوگا تو ریڈر بک کہاں سے پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آتھر کا رول بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے آتھر کا بھی رول اس ریڈر ریسپونس تھیوری کے لئے ضروری ہے ٹیکس کو کہانی کو کرنے میں تو بنا ٹیکس کے یعنی بنا بک کے ریڈر نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تھیوری کے لئے رول آف ریڈر اور آتھر بہت ضروری ہے سمپل لفظے میں کہوں کہ یہ تینوں ایک دوسرے سینہ لنکٹ ہیں آتھر ٹیکس ریڈر ان تینوں کا رول کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک خاص پوائنٹ ریڈر کے حوالے سے ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی بک میں لکھی گی کہانی مطلب بک کے ٹیکس کے میننگز ایک ریڈر ہی تیہ کرتا ہے اس ٹیکس کے میننگز وہ ریڈر ہی کلیر کرتا ہے ایکسپلین کرتا ہے انٹرپٹ کرتا ہے مگر یہی ٹیکس کے میننگز وقت کے ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جو ریڈر جو آج آپ نے پڑھا ہے اس کی میننگز کلیر کی ہیں اس کی جو بھی تھوٹس ہیں آپ نے بنائی ہیں لیکن جو بھی آپ نے میننگز بنائے وہ وقت کے ساتھ بدلیں گے یہ یاد رکھی گا فار ایکسیمپل شیکسپیئر کے پلیز کو جن ریڈرز نے سکسٹین سنچری میں پڑھا ہے انہوں نے الگ میننگز دیئے اور آج جنہوں نے شیکسپیئر کے پلیز کو پڑھا وہ ان پلیز کو الگ میننگز دے رہے ہیں تو جی ہاں ٹیکس کے لیے میننگز نا وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں اس تیری کا یہ بھی ماننا تھا کہ بک کے ٹیکس کے کوئی میننگز نہیں ہیں جب تک ریڈر نہیں ہوگا جب ریڈر ہوگا تو بک کے ٹیکس کے میننگ ہوگی آؤثر کی اہمیت ہوگی امپورٹنس ہوگی تو ٹیکس کے میننگز کے لیے ریڈر کو ہونا لازمی ہے تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آئے پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا فیڈ بیگ کمیٹ میں دینا نہ بولے گا تینک فور واشنگ دیس